درنوں پرنوں کے لیے ہمارے پاس وقت دینا ہے تم جب دیمسٹیشن کرنے جاؤ گے تم مانگو گے کیا ملک کا حساب کتاب رکھنے والے سے ذاتی جائدات کا حساب مانگ لیا گیا کروڑوں کے اساسے کیسے بنائے پیسے کہاں سے آئے وزیر خزانہ اسحاق دار پر فرد جرمائیت کر دی گئی انٹیلیجنس بیورو کو متنازع بنایا جا رہا ہے افماہیں خبروں کو جنم دے رہی ہیں معاملہ حساس ہے حقیقت کا کھوج لگانا چاہیے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن پر پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا ہو گئے ایک طرف تحریک انصاف ایمکیو ایم سے وقتی طور پر ہاتھ ملا رہی ہے تو دوسری طرف شاہ محمود پریشی کو اندر سے ہی مخالفت کا سامنا ہے اور سعودی عرب میں خواتین کی طویر ترین جدو جہد رنگ لے آئی ستائیس سال بعد خواتین سعودی سڑکوں پر گاڑیاں دوڑائیں گی بہترین اقدام ہے دنیا تائف کر رہی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر کلمیہ صاحب پر فرد جرم آئید کرنے کی تاریخ کا تائین ہوا دو اکتوبر کو اعتصاب عدالت نے ان کو پھر بلایا اور آج اسحاق ڈار پر فرد جرم آئید کر دی گئی چونکہ آج کی سمات خاصی غیر منظم نظرائی رشت بہت زیادہ تھا دھکا پیل بھی ہوئی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو جیوڈیشل کامپلیکس کے باہر کافی دیر انتظار کرنا پڑا جس کے بعد انہیں پیچھے کے دروازے سے عدالت لے جایا گیا اس کے علاوہ صحافیوں کو بھی آج کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی اس وجہ سے عدالت کے اندر کاروائی کی جو لمحہ با لمحہ ڈیٹیز سامنے آتی ہیں وہ نہیں آ پا رہی تھی البتہ اتنا ضرور پتا چلا ہے کہ کمرہ عدالت میں اسحاق ڈار کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ان پر لگائے گئے الزامات پڑھ کر سنائے گئے ان کے خلاف نیب ریفرنس کی تفصیلات سامنے رکھی گئیں جس میں ان پر معلوم ذرائع سے زیادہ آمدنی اور اساسے بنانے کا الزام لگایا گیا البتہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے اور واضح یہ کیا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات کا وہ دفاع کریں گے اور اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گے جس کے بعد اعتصاب عدالت نے ان پر فرد جرم آئے کر دی یعنی اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار باقاعدہ ملزم بن گئے ہیں انہیں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی یہ بنیادی عدالتی پروسیجر ہے اور اس کی سامات کا مقصد اسی پروسیجر کو پورا کرنا تھا اب چار اکتوبر سے اسحاق ڈار کے خلاف اس ریفرنس کی سامات کا باقاعدہ آغاز ہوگا عدالت نے اسی دن استغازہ کو اپنے گواہان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے ڈار صاحب کے وقلہ نے آج ان کی پیشی سے استثناء کی درخواست بھی کی لیکن چونکہ عدالت نے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا لہٰذا انہیں اگلی سامات پر عدالت میں موجود رہنا ہوگا تو آج کی یہ جو پوری سامات تھی خاصی امپورٹنٹ تھی جس کے بعد نون لیگ کے رہنما میڈیا سے بھی مخاتم ہوئے میڈیا کو انہوں نے اس تمام ترکاروائی سے آگے آگاہ کیا کیا کہہ رہے تھے ذرا سنویں پاکستان مسلمی قنون کی قیادت آمیہ نواز شریف صاحب اور ان کے سارے ساتھی جن کے خلافی مقدمات درج کیے گئے ہیں ریفرنس درج کیے گئے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کا سامنہ کر رہے ہیں قانون کا سامنہ کر رہے ہیں صرف رول آف لاغ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں فضل چودری کو آپ نے سنا تمام تر تفصیلات سے رونے آگاہ کیا میڈیا کو اس حق دار صاحب کو جن الزامات کا سامنہ ہوگا اب ان کا مختصرن جائزہ لیں تو ان پر آمدنی سے زائد اصاسیں برانے کا الزام ہے یہ الزام پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ریپورٹ میں لگایا اس ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اس حق دار کے اصاسوں میں بہت کم عرصے کے دوران اکیانوے گناہ اضافہ ہوا اور یہ اصاسے نوے لاکھ سے تیراسی کروڑ دس لاکھ تک جا پہنچے اس ریپورٹ کے بنیاد پر سپریم کورٹ نے اٹھائیس جولائی کو اپنے فیصلے میں نیب کو اس حق دار کے خلاف ریفرنس دائے کرنے کی ہدایت کی جس کے بعد نیب نے دار صاحب کے سولہ اصاس آجات کی تفتیش کی اور اس تفتیش کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ ریفرنس تیار کیا گیا ہے اس ریفرنس میں نیب نے دفعہ چودہ سی لگائی ہے جس کی سزا چودہ سال تک ہو سکتی ہے تو اس کے جو کانونی اور آئینی پہ چھید گیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سابق ایڈیشنر پرسیکیٹر جنرل نیب اور ماہر خانو راجہ آمیر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ راجہ آمیر صاحب آپ کا اس آگڈار پر فرد جرم تو آج آئیت کر دی گئی ہے چار اکتوبر سے بقاعدہ کاروائی بھی اس کی ہوگی اس آگڈار صاحب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے لیکن جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل ہوگا ان الزامات کا دفع کرنا اس آگڈار صاحب کے لیے آئیت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ٹرائل بازابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ان کے اوپر ایلیکیشنز ہیں وہ ہے ایکیومیلیشن آف ہیوج انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹس آف مانی اینڈ پروپرٹی اینڈ ایسیٹس یہ ان کے اوپر الزامات ہیں بدن ای شورٹ سپین آف ٹائم چار پان سال میں آپ نے ایٹ ہنڈرڈ ملین کے یہ جو بنائے ہیں ایسیٹس اس کا انہوں نے جواب دینا ہے کہ یہ ایسیٹس میں نے کہاں سے یہ سورس تھی کہاں سے یہ اماؤنٹ جنریٹ ہوتا تھا اور کہاں سے میری انکم تھی پہلے میری انکم نہیں تھی ان پانچ چھ سالوں میں کیا ہوا کہ یہ اتنا زیادہ اماؤنٹ اچانک آ گیا تو یہ اگر وہ ایکسپلین کر پائے پروپرلی اور اس کا سارا منی ٹریل دے دیا کہ یہ یہاں سے اتنا پیسہ آیا پھر وہ ایسے ملٹیپلائے ہوا ایسے کاروبار میں لگا کیونکہ اگر آپ واقعی کاروبار کر رہے ہیں اور آپ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں تو آپ اتنا فارچون بنا تو سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایکسپلینیشن انہوں نے دے دی تو باعزت طور پر یہاں سے دیں گے بٹ ان کیس کیونکہ اس میں سیکشن فورٹین میں تمام تر اونس جونس ہے نیپ کے قوانین کے مطابق وہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک جائز طریقے سے ایک جائز کاروبار سے اور ایک منی ٹریل سے جس میں انہوں نے منی کا فلو دکھانا ہے یوں 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 یا تو وہ اگر یہ دکھانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر بہت بڑی مشکلات ہوں گی کیونکہ نیپ میں ان کے سزا بھی ہوگی ساتھ ان کے یہ تمام ایسٹس فریز ہونا مست ہیں فریز گیا کنفسیکیٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ یہ کنفسیکیشن کے بعد جرمانہ بھی بہت ہیوی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا ٹف کیس ہوگا یہ جو آپ نے ڈیٹیلز بتا یہ ظاہر ہے اسحاق ڈار کے سولہ اصاصے ہیں جن کی تحقیقات کی گئی ہیں جن میں کئی کمپنیز بھی شامل ہیں جن کی بنیاد پر پھر یہ ریفرنس بھی تیار ہوا ان کے خلاف لیکن اس ریفرنس میں جو دفعات استعمال کی گئی ہیں خاصی سخت ہیں اتنی سخت دفعہ کا لگایا جانا اس کا مطلب یہ یہ کہ نیپ کے پاس اسحاق ڈار کے خلاف ٹھوز ثبوت موجود ہیں تو اسحاق ڈار کو کیا ہوتے ہیں اور اس کے بینیفیشل اونر یہ خود ہوتے ہیں تو فورٹین سی کا نیپ کے دتنے بھی ایسٹس کی کیس بنتے ہیں یہی دفعہ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ ایسٹس بنا لیا ہے آپ کی یہ ڈیٹیل آگئی ہے آپ ان کو ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں ونس ایڈمیشن اس دیئر تو جہاں تک میرا علم ہے یا مجھے خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو جنائٹڈ ایمیریٹس ہیں یو اے ای وہاں سے کافی سارے لیٹرز آئے ہیں جو انہوں نے ایک شروع میں پلی لیا تھا کہ میں ایک وہ کرتے تھے کیا کنسلٹنسی تھی ان کی اور کسی شیخ کی اور وہ شیخ انہیں اتنا زیادہ نواستہ تھا تو وہ ڈاکیومنٹس بھی ابھی تک ویریفائی نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھنا ہے کیا ایک شیخ کی کنسلٹنسی کرنے سے آپ اس لیول پہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں نہیں جو کہ ایک مشکل کریں مشکل تو یہ ہے لیکن انہوں نے اب استثناء کی جو درخواست دی ہے کہ عدالت میں پیشی سے ان کو استثناء دیا جائے اس طرح کی درخواست تو یہ نواز شریف بھی کل دے چکے ہیں لیکن دونوں کو فی الحال عدالت نے استثناء نہیں دیا ہے اس طرح کے کیسز میں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پیشی سے استثناء مل جائے اور یہ عام سی بات ہے ایک دوٹ کی ڈسکریشن ہے ایکزمشن وہ دے سکتی ہے کسی کو بھی ایکزمٹ کر سکتی ہے پرسنل ہیرنگ سے پرسنل اپیرنس سے لیکن اس کے لیے آپ کو ویلڈ گراؤنڈز دینے پڑیں گے کیونکہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ کوئی میرے ہاں ایسی سیریس بیماری ہے یا کوئی ایسا تھریٹ ہے لیکن ایک طرف اگر آپ ڈیلی بیسز پہ فائنانس منسٹر بھی ہے روز کے کاروبار ملک کے فائنانس منسٹری کے چلا بھی رہے ہیں اور استثناء مانگ رہے ہیں کہ جی چونکہ میں بیزی ہوں ملک کے فائنانسز یا اس قسم کے تو ایسی صورتحال میں کورٹ انہیں کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس سے ضروری فائنانس منسٹری سے ضروری آپ کی یہاں پہ عدالت میں پیشی ہے اور پریزنس ہے تو آپ کو آنا پڑے گا استثناء ملتی ہے کہ جب کوئی بہت ہی سیریس قسم کا پرسنل ایشیو ہو جیسے آج ان کا کیس تھا میر شاکیل اور ایمان کا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ایگزمشن کی درخواست دی تھی کہ میری سسٹر بہت سیریس بیمار ہے اور میں ان کو دیکھنے کے لیے چاہید لندن جا رہا ہوں تو اس گراؤن پہ ایک آت پیشی کے لیے تو انہیں مل گی ادروائز یہ کوئی سمپل کام نہیں ہے اس میں ایک اور پہلو اہم ہے وہ ہے اس کیس کی جو ڈیڈ لائن ہے اگلے سال مارچ تک اس کیس کو نمٹایا جانا ہے اگر یومیہ بنیادوں پر ان کیسز کی سماعت ہوتی ہے تب تو یہ وقت بہت ہے لیکن اگر اسی طرح سے ایک ہفتہ سماعت ملتوی ہو گئی تو ممکن نظر آتا ہے کہ مارچ تک اس کیس کے تمام جو آنگلز اس کا احاطہ کر لے آج تو چارج فریم تھا چارج فریم کے بعد پروسیکوشن کا ایویڈنس آ گیا بیچ میں آشورہ کی چھوٹیاں آ گئیں اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہفتے میں کم از کم دو پیشیاں تو ضرور ہوگی اس میں ٹوٹل اٹھائیس گواں ہیں اس میں سے پتہ نہیں بیس یا چوبیس وہ پیش کرتے ہیں اور ہفتے میں اگر چار گواہ ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہو سکتا یہ ٹائم سے پہلے تو نیب کے جوی ریفرنسز ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں عام کیسز کی جو سماعت ہوتی ہے کتنے عرصے تک چلتی ہے اور اس طرح کی کیسز عام طور پر کتنے وقت میں نمٹ جاتے ہیں دیکھیں عام طور پر پروسیکوشن پہ بھی پینٹ کرتا ہے اور ڈیفنس پہ بھی کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سو سو تاریخیں لی جاتی ہیں وقلا کی طرف سے کہ آج ہمارے وکیل صاحب نہیں ہے آج بیمار ہیں آج جرہ نہیں ہے آج گواہ نہیں آیا تو اس کیسز میں چونکہ ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے سپری کو اوورسی کر رہا ہے تو جب یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی then it is an ample amount of time جس میں ہو سکتا ہے البتہ جہاں پہ نہ پروسیکوشن کا دل کر رہا ہو کیس چلانے کا نہ جیج صاحب کا کر رہا ہو اور نہ ڈیفنس کا تو ہاں تو پھر یہ دس دس سال طول پکڑ جاتا ہے پھر وہ بہت شکریہ راجہ امیر عباس صاحب ماہر قانون ہمارے ہمراہ تھے اعتصاب عدالت کی کاروائی پر جو اس کی پیچی دیا ہے اس پر اپنا اظہار خیال بھی کر رہے تھے اعتصاب عدالت میں میاں صاحب کی پیشی ہو یا پھر آج اس اگڈار کے خلاف سماعت کا باقاعدہ آغاز دونوں ہی سماعتوں میں جو بات مشترکہ طور پر دکھائی دی وہ بد انتظامی تھی کل بھی جیوڈیشل کامپلیکس میں انتظامیاں لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آئی سخت سیکیورٹی کے باوجود لوگ کمرہ عدالت کے اندر موبائل فون لے کر گئے تھے اور میڈیا نمائندگان کمرہ عدالت میں میاں صاحب کے ساتھ تصویریں بھی بناتے رہے جس سے عدالتی کاروائی متاثر ہوئی جج صاحب بڑے برہم ہوئے تھے جس کے بعد آج کی سماعت میں صاحبیوں کو کمرہ عدالت میں داخلے سے روک دیا گیا اس نئے حکم سے متعلق پہلے سے کسی کو بتایا نہیں گیا کوئی خبر نہیں دی گئی اس کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوا بس جوڈیشل کامپلیکس کی دیوار پر ہاتھ سے لکھا ایک لیٹر چسپان ضرور کر دیا گیا جس میں حکم یہ صادر تھا کہ اب یہ فیصلہ عدالت کے حکم پر ہوا ہے اور یہ انتظامیہ کا فیصلہ تھا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی ناصر کازمی ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کے دوران وہاں پر موجود تھے کوریچ کر رہے تھے بہت شکریہ ناصر احتساب عدالت میں دونوں دن ہی جو سماعت تھی غیر منظم اس لئے حاصل رہی کہ انتہائی سخت سیکیورٹی تھی کسی کو بھی کمرہ عدالت میں فون لے جانے سے پہلے تو نہیں روکا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ میاں صاحب کے ساتھ تصویریں بھی بناتے رہے تھے آج صحافیوں کے ہی کمرہ عدالت میں داخل پر پابندی لگائی گئی انتظامیہ نے جان پوچھ کے یہ فیصلہ کیا یا یہ پہلے سے تیہ تھا یہ ہونا ناجیہ دیکھیں اگر ہمیں اس ایشو کو اس طرح سمپ کریں کہ کل پنجاب ہاؤس کے اندر سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے ایک اہم پرس کانفرنس کی اور وہاں پر بھی جو سب سے پہلا قویسٹن تھا چونکہ سوال اور جواب کا ٹائن تو ملا ہی نہیں لیکن سب سے پہلے احتجاج کیا صافتی تنظیموں نے جو جنرلسٹ وہاں پر موجود تھے کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہوا اعتصاب عدالت میں صافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ پوری واضح طور پر سابق وزیراعظم ان کو یہ بات اس سے آگاہ کیا گیا اور اس پر انہیں برپور طریقے سے یہ کہا کہ ہم ازادی صافت پر یقین رکھتے ہیں آج جو پروسیڈنگز تھی جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے عدالت میں پیش ہونا تھا یقینا یہ ایک نئی بات تھی وہاں پر جو پوسٹرز آویزان کیے گئے تھے اس پر واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص شخص کا لکھا ہوا تھا کہ وہ اندر نہیں جا سکتا ٹیلی فونز اور کیمرہ بھی الاؤ نہیں ہیں لیکن یہ قطن نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو یوزیلی کوٹس کی کورج کرتے ہیں ان کو بھی اندر جانے سے روک دیا جائے گا تو یہ اس طرح ایک یہ خبر ملی ناصر سپریم کوٹ پاناما کیس کی سماعت کئی مہینہ تک چلتی رہی بلکل ایسا ہی تھا وہاں تو ایک بار بھی ایسی بدانتظامی دکھائی نہیں دی یہاں پر بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے دونوں دن یہ صورتیں دیکھیں گے میرے خیال میں چونکہ عساق ڈار صاحب کا ایک خصوصی مزاج ہے گزشتہ روز بھی جب وہ پنجاب ہاؤس میں موجود تھے تو وہاں صحافیوں نے ان سے بڑے تلخ سوالات کی خاص طور پر ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کے جو جلل امپریشنز ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کو زدہ ہیں یا آپ پریشان ہیں تو انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا آج بھی جو صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اس سے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اس تمام پروسیڈن کو سیکرٹ رکھنا چاہ رہی ہے تارک فضل چودری جب کورٹ کے باہر آئے جو نے آ کر واضح طور پر یہ بات کی کہ ہماری طرف سے ہرگز یہ قدغن نہیں لگائے گی اور یہ عدالت کا ہی سواب دید ہو سکتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پھر تارک فضل چودری نے کہا کہ ہماری طرف سے نہیں لگائے گئی تو یہ فیصلہ تھا کس کا عدالتی فیصلہ تھا انتظامیہ نے اپنے طور پر یہ بڑی کنکیوزن ہے ابھی تک کیونکہ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے سپیشل کورٹ سے یہاں پر آیا ہوں اس پریمیسز کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ایون ریجسٹر آر آفیس تک بھی ہم نہیں جا پا رہے جس کی یہی وجہ جاننے کے لیے وہاں پر موجود جتنے بھی جرللس تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہماری ایکسس ہو جائے اور ہم یہ جان سکیں کہ کیا یہ عدالت کی طرف سے یہ قدرن لگایا گیا ہے یا اس کی پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے تو ابھی تک یہ چیز بالکل موبم ہے نیکسٹ ہیرنگ جو ہے اس کی اوپر پتا چلے گا کہ کیا سٹریٹیجی اپنائی جائے گی کیونکہ آج بھی کافی احتجاج کیا گیا ہے اس تمام ایشو کی اوپر اور خاص طور پر پوزیشن بھی اس ایشو کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو آنے والے دن یہ تو نہیں پتا چل سکا کہ کس نے حکم دیا تھا لیکن کیا صحافیوں کو اس کیس کی سمات کے دوران داخلی کی جو اجازت ہے اس کو دینے کا فیصلہ یا نہ دینے کا فیصلہ آج کے لیے تھا یا مسلسل ایسے ہی ہوگا صحافیوں کو کبھی اس کا اجازت نہیں ہے اصل میں جو عدالت کی اندر جو لوگ موجود تھے جن سے ہماری ایون ویٹس ایپ پہ بھی بات ہوئی ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ کم از کم ہمیں یہ بتا دیں گی کس نے پابندی لگائی ہے تو کسی کی طرف سے بھی کوئی معقول جواب نہیں آیا کیونکہ عدالت ہی وہ اتھارٹی ہے جو عموماً اس طرح کے جو سٹیپس ہیں وہ لے سکتی ہے لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی سرکاری سطح پر کسی قسم کا یا عدالت کی جانن سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا جس میں ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ آج کورٹ نے ہی صحافیوں کے اوپر پر بندی لگائی ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس سے بڑا مقدمہ تھا پاناما کا اس کے اندر بھی جو ٹرائل تھا اس کے اندر ساری صحافی موجود ہوتے تھے اور پھر جب جی ایٹی کی بھی رپورٹ جب جی ایٹی نے انویسٹیگیشن شروع کی تو اس میں بھی کم از کم وہ انڈور ضرور تھی لیکن جو خبریں ہمارے تک ضرور پہنچتی رہی اور ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتے رہے یہ کل والا جو واقعہ تھا اس اماملے کا کیا ہوا صحافیوں میں سیکیورٹی ایلکاروں کے درمیان تصادم ہوا میڈیا نمائندگان کو چوٹے بھی آئیں تھی پھر نواز شریف سابقی سب سے پہلے ایکشن لینے کی یقین دیانی بھی کرائی تھی یہ بڑا انفورچنیٹ ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر تنظیمیں بھی جاگ اٹھتی ہیں اور احتجاج بھی ہوتا ہے اور اس احتجاج کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے یا یقین دیانی کرا دی جاتی ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا ابھی تک کسی قسم کی نہ تو اپولوجی آئی اور نہ ہی حکومت کی جانب سے ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے وہ لوگ اس واقعے میں ملوث تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو تو اب انہی حالات کے اندر رہ کر چونکہ آگے بھی اس پروسیڈنگ نے چلنا ہے ساٹھ روز کے اندر یہ چیزیں سپیشل کورٹ نے وائنڈ اپ کرنی ہے اور پھر سپریم کورٹ کو پیش کرنی ہے تو یقیناً صافیوں کا کیمرامین کا ڈی ایس این جی سٹاف یہ سارے وہ لوگ ہیں جو میڈیا ورکرز ہوتے ہیں جو آن سپورٹ موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ بڑھتا جائے گا یقیناً ایک قویسٹن مارک ہے اور خدشات ہیں کہ اگر اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تو یقیناً جو آنے والے دن ہیں ان میں حالات جو ہیں وہ بیتری کی طرف جاتے ہیں بہت شکریہ ناصر قاظمی نمائندہ خصوصی ہمارے ہم رات ہیں اطلاع تک رسائی صحافیوں کا حق ہے اور ان کو دیا جانا چاہیے حکومت کچھ ایکشن لینا تھا ابھی تک نظر نہیں آیا لیکن بہتر یہی ہوگا کہ یہ کاروائی کیونکہ آگے تک چلتی رہی ہے کہ اطلاع تک رسائی دی جائے اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوئیز پر بات کریں گے دیکھتے رہی ہے نیوزار و ناجیہ پارلیمان کے کل ادم تقزیموں کے ساتھ رابطوں کی بنیاد پر کی گئی تھی جن اراکین پاکین پارلیمان سے متعلق یہ ہدایات جاری کی گئیں ان میں زاہد حامد کا نام لیا گیا ریاض الدین پیرزادہ کا نام لیا گیا بلے غل رحمان سکندر بوسن حافظ عبدالکریم اور ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی مرتضی جاوید اباسی کا بھی نام لیا گیا یہ دعویٰ کیا گیا نیجی ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں اور اس ٹاک شو میں ان تمام اراکین کی تصاویر بھی چلائی گئیں جس کے بعد کل امران خان نے اس خبر کو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا آئی بی چیف آفتاب سلطان کے استیفے کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نواز شریف آئی بی کے ذریعے اراکین پارلیمان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان نے اپنے ٹوئٹر میں یہ بھی سوال اٹھائے کہ آئی بی چیف پاکستان کے ٹیکسپیئرز کے پیسوں پر ایک نا اہل شخص کے ساتھ لندن میں چار دن کیا کر رہے تھے آئی بی چیف سرکاری ملازم ہے جن کا کام ریاست کی ڈیوٹی کرنا ہے نہ کہ شریف خاندان کی امران خان کے انٹورٹس کے بعد سے کل ہی یہ معاملہ مسلسل خبروں میں بھی رہا اور آج اس پر اپ ڈیٹ یہ ہوئی کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا اس خبر کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا گیا ہے وفاقی وزیر ریاض الدین پیرزادہ نے کابینہ اجلاس میں اس ایشو کو ریس کیا جس پر وزیر اعظم شاہد خاکان اباسیز نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے ساتھ ہی پیمرا کو ہدایت یہ کی ہے کہ وہ متعلقہ ٹی وی چینل کے خلاف کاروائی کرے تو حساس یہ معاملہ ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کی ساتھ کو شدید پہنچاتی ہیں اس کے ساتھ ہی اب اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی بھی کچھ بات ہو جائے قومی اسیمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی پچھلے کئی عرصے سے متحرک ہے کل اس حوالے سے ان کا ایمکی ایم سے اتحاد بھی ہوا شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پی ٹی آئی وقت نے ایمکی ایم کے عارضی مرکز کا دورہ کیا دونوں جماعتیں قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر متفق ہوئی ہیں جس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کرشید شاہ کو قائد حضب اختلاف کے عوضے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قومی اسیمبلی میں کل سینٹالیس نشستیں ہیں جبکہ پی ٹی آئی بتیس اور ایمکی ایم چوبیس نشستوں پر موجود ہے اگر پی ٹی آئی اور ایمکی ایم مشترکہ اپوزیشن لیڈر لانے پر متفق ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے کل ووٹس کی تعداد چھپن ہو جائے گی ایسے میں ان کے امیدوار کا منتخب ہونا لگ بھگ تیہ ہے لیکن اب اچانک اس معاملے پر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں بہت آ رہی ہیں تحریک انصاف کے بیشتر رہنما شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا موقع یہ آ رہا ہے کہ پارٹی اجلاس میں امران خان کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق ہوا تھا لیکن ایمکو ایم کے لیڈر سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے اشارے مل رہے ہیں جس کے تحریک انصاف کے بیشتر رہنما سخت مخالف ہیں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر امران خان ہی ہوگے اب امران خان اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو سٹرائٹیجی ہے ایمکو ایم کی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے سینئے تغذیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہم جوائن کیا ہے بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی سے مطالق کافی دن سے تو ایکٹیف تھی ایمکو ایم کی حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئی اب ایسے میں شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہ کرنے سے مطالق پی ٹی آئی کے اپنے اندر اختلافات کی خبریں آ رہے ہیں یہ جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہے ہیں اختلافات یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ دیکھ رہے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے مر کے دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے اور ایم کیم کے تعلقات ماضی میں کیا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ابنان خان صاحب یہاں سے پورا ایک پندورا بوکس لے کے گئے تھے وہاں لندن میں بلکل ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کرانے کے لیے اور ان کے اوپر قتل کے مقدمات درج کرانے کے لیے لیکن اب حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا ہے کہ وہی پی ٹی آئی اپنا تھوکا ان کے پاس کہ آئیے جناب ملکے اپوزیشن لیڈر ہم بدل لیتے ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر بدل لنے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر دو طرح کی آوازیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو الطاف حسین ہیٹر ہیں یا امکیم بانی ان سے نفرت رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے دوسرے وہ ہیں جو ذات خود اپنی ہی وجوہات کی بنا پر شاہ محمود قریشی سے خوش نہیں ہیں تو یہ دو طرح بلکہ تین طرح کی ڈیویجن ہے پارٹی کے اپنے اندر ہی اور اب اس کے مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھیں یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مخالفت ہے اس بات کی پہلے یہ کہ ایمکیم کے ساتھ مل کے اپوزیشن لیڈر تبدیل کیا جائے اور دوسرا اس بات کی کہ پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو بنا دیا جائے تو اس کے اوپر تو پی ٹی آئی ٹیریبلی ڈیوائیڈڈ ہے تو سر عبو خریص صاحب آپ نے خودی جس طرح سے ماضی کا ذکر پہلے کر دیا کراچی کی سیاست دیکھیں ایمکیم پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات شدید رہے ہیں پھر عمران خان ماضی میں جس طرح سے ایمکیم کے لیے بیانات دیتے رہے ہیں سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے لیکن اب وقت آیا ہے تحریک انصاف متحدہ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے پی ٹی آئی کا دورہ میار ان کی اپنی ضرورت ہے تو یہ اتحاد چلے گا کب تک وقتی اتحاد ہے ضرورت کے تحت کیا جا رہا ہے دیکھیں دو تین اتحاد ماضی میں ہوئے ہیں ایمکیم کے ساتھ اس کی اگر ہسٹری آپ مجھے اجازتیں بیان کرنے کی ایک توپیپلز پارٹی کے ساتھ ایمکیم نے اتحاد کر کے حکومت میں شرکت کی ہے وہ بھنڈا بہت بری طرح سے بزار کے بیچ پوٹا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہے دونوں ہی جماعتوں کی لیڈرشپ نائن زیرو جایا کرتی تھی اور وہاں پر جا کے ٹوپیوں بھی پہنتی تھی ایمکیم کی اور نارے بھی لگاتے تھے لیگن کوئی بھی اتحاد دیر پا ثابت نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لیگن اتحاد دیر پا ثابت نہیں ہوا اور جو متدہ بانی ہیں یا متدہ کی جو لیڈرشپ ہے ان کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو وہ کہیں اس کو ٹھیک سمجھا جائے اور یہی سب سے بڑی وجہ رہی ہے کہ کوئی اتحاد دیر پا ثابت نہیں ہوا میرے خیال سے ان کو بھی چونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ کسی ایک مینسٹریم پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا زمین پر گرے ہوئے ہیں جو اس کو اٹھائیں اور یہ بھی دیر پا ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ ذرا تھوڑی سی ہسٹری کراچی کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے کس کس نویت کی مخاسمت ان دونوں پارٹیوں کے بیچ رہی ہے کس قسم کی مقابلے بازیاں رہی ہیں اور بلاخر جو تھوڑی بہت جگہ حاصل کر لی تھی وہاں طریقہ انصاف نے وہ اس سے بھی اس کی چھٹی ہو گئی ہے کراچی میں تو اب ان کا وہی حال ہے جو پنجاب کے اندر پیپنز پارٹی کا ہے تو ایسی صورتحال میں دونوں شاید ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی نام نہاد اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا دونوں کی ضرورت وقتی ہو سکتی ہے ایمکی ایم کل جو کردار ہے وہ آپ دیکھیں وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کا انتخاب حکومت کا ساتھ دیتے ہیں الیکشن بل دو ہزار ساتھ میں ترمیم ہو ایمکی ایم کے ووٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے متحدہ پی ٹی آئی سے رابطے بھی بڑھا رہی ہے تو اس سٹریٹیجی اصل میں فاروق ستار صاحب کی ہے کیا حکومت اپوزیشن دونوں سے بنا کر آگے کی جانب بڑھنا ہے دونوں کے ساتھ رہنا ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کیا میں دورا دیتا ہوں اپنی بات کو ایمکی ایم اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں اس کو سہارے چاہیے جہاں اس کو کلچس چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے وہ اگر حکومت سے ملتے ہوں تو وہ کلچ بھی منظور ہے وہ اگر اپوزیشن سے ملتا ہو تو وہ کلچ بھی منظور ہے ان کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس نوعیت کے حوالے چاہیے اب آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں ان کے پاس اتحاد کرنے کے لیے تاکہ اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ خود وہ بن جائے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیسا آپ نے سوال بھی کیا کہ کیا یہ اتحاد کچھ دن چلے گا یا اس کا بھی وہی حال ہونے جا رہا ہے دیکھئے ایمکی ایم کے حوالے سے ایک بات مانی جاتی ہے وہ ہمیشہ اتنا تقاضہ کرتے ہیں جو پورا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا یہی وجہ ہے نہ ان کے ساتھ فوج سے بنی رہی نہ ان کے ساتھ رینجر سے بنی رہی نہ پیپلز پارٹی سے بنی نہ نواز لیک سے بنی نہ اے این پی سے بنی اس کی بریادی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی اردو سپیکنگ کمیونٹی کی وجہ سے یا کراچی سکھر اور سندھ میں اپنے کراچی ہیدراباد اور سکھر میں ان کی جو منوپلی کہہ لیجی ہے یا جو مجورٹی ہے وہ اس کو کیش کرا کے پورے سندھ کے اوپر حکمران ہونے کے خواب بڑے پرانے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ان کی خواہش یہی ہے کہ انہیں پذیرائی مل جائے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور کراچی کی پولیٹکس کے اندر بھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ بھول بلا کے جو کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے پر عمادہ ہیں یہی صورتحال دوسری طرف ہے کہ انہوں نے عمران مہتدہ کے بانی کو کونسی گالی نہیں دی ہے اس کے باوجود وہ بھی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں اگر آپ مجھے عزاز دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مل رہے ہیں بغزے یا کسی ایسی فوری ضرورت کے تحت جس کی وجہ سے ان کی رہیں تو ویسے جدہ ہیں تاریخ ہے پوری بھری بڑی ہے لیکن فیلحال وہ ڈچ کرنے کے لیے خرشید شاہ کو پیپلز پارٹی کے اس وقت اتحاد کر رہے ہیں ضرورت کے تحت مل رہے ہیں اب سیاسی ادبار سے اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ آپشن کیا دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا لیکن عمران خان کے لیے آوازیں آ رہی ہیں اندر سے پارٹی کے عمران خان کی کوئی دلچسپی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو کبھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے انہوں نے تو صرف ایک ہی خواب دیکھا ہے وہ ہے پرائم میسٹر بننے کا وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا وہ چونکہ نومینیٹ کر چکے ہیں خرشید ابنے شاہ محمود قریشی کو اس لیے ان کے کینڈیڈیٹ یہی رہیں گے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی انقلاب آ جائے گا تحریک انصاف میں اگر عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر بننا چاہیں گے وہ تو اپنے لیے ہمیشہ سے ایک ہی خواب دیکھتے ہیں میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں اب میرا خیال سے چندی دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ہونے والے اتحاد کی کیا ایسیت ہے اور کون جارہا ہے میرے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتی ہے تبدیل کرنے جاری فرق کیا پڑے گا سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھئے اصل میں جو یہ کھیل ہے سارا یہ ہے دو اپوائنٹمنٹس کرنے کے لیے ایک چیئرمن نیپ کی اور دوسری الیکشن کمیشنر کی آپ کو پتا ہے کہ قانون کے مطابق آئین کے تحت یہ چیز یہ فائنل ہوتا ہے بیٹوین دی لیڈر اف دا اپوزیشن اینڈ دا پرائن منسٹر اصل لڑائی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا نیپ کا چیئرمن لگ جائے اور ان کی مرضی کا الیکشن کمیشنر لگ جائے جس کے اوپر وہ پہلے ہی ادم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اصل کھیل یہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایمکوئیم تک کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے بہت شکریہ بہت خاری صاحب سینئر تزدیاکار ہم سے بات کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے ایمکوئیم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس پر تم نے بات کی چلتے چلتے ایک دنیا کی بھی بات کرتے چلے جاتے ہیں اور سعودی عرب سے ایک بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تو بدل رہی ہے حالات بھی بدل رہے ہیں یہ تبدیلی اب سعودی عرب میں بھی دکھائی دے رہی ہے سعودی عرب میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی ہے ستائیس سال کے بعد پھر سے سعودی خواتین گاڑی ڈرائیو کر سکیں گی اس حوالے سے فرمان سعودی فرماروہ شاہ سلمان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے متعلقہ وزارت سے اس معاملے پر ایک ماہ میں تجاویز مانگی گئی ہیں اور یہ حکم اگلے سال 24 جون تک ہر حال میں نافذ العمل ہو جائے گا سعودی خواتین کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ 1990 سے سعودی عرب میں خواتین کے گاڑی چلانے پر پابندی تھی اور اس پابندی پر سعودی قوانین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود سختی سے عمل بھی کیا جاتا تھا موسیقی